بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک بڑی تکلیف جو ایک خبر سامنے آئی بلکہ خبر نہیں ویڈیو اور تصویر سامنے آئی کہ ایک استاد ہے اور اس کو میرا خیال ہے استاد کہنا بھی باعث شرمندگی ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بدفعلی کرتا رہا وہ خبر جیسے ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تصویر وائرل ہوئیں ویڈیوز وائرل ہوئیں تو اس کے بعد جو ہے اس پہ بہت زیادہ شور مچا ٹویٹر پہ ٹرنڈ چلنے لگ گیا اس کے علاوہ دیگر سوشل میڈیا پلائٹ فارم میں وہاں پہ بھی مطالبہ سامنے آیا کہ اس شخص کو گرفتار کیا جائے اور اس کو کڑی سے کڑی سزا سی جائے اب یہ شخص کون ہے اور اس کے معاملات کیا ہیں میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سارنگ شر اس شخص کا نام ہے اور یہ شخص ریٹائر ٹیچر ہے صوبہ سندھ کا زلہ خیر پور جو ہے وہاں کی تحصیل ہے تھری میروہ وہاں پہ یہ رہنے والا شخص ہے اس شخص کی جو دیگر معلومات سامنے ہیں اس کے مطابق یہ اس سے پہلے کسی اور زلہ میں رہتا تھا وہاں اس شخص کو انہی غلط حرکات کی وجہ سے زلہ بدر کر دیا گیا تھا تو بعد ازاں یہ تھری میروہ کے علاقے میں آنکہ رہائش پذیر ہو گیا اب یہ شخص ریٹائر ٹیچر ہے تو اس نے اپنی اکیڈمی بنائی ٹویشن سینٹر کھولا اور وہاں پہ یہ شخص چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادی کرتا تھا بدفعلی کرتا تھا اور ان بچوں کو بدفعلی کرنے کے طریقے سکھاتا تھا یعنی کہ گروپ سیکس جس طرح سے ہوتا ہے یہ ان کو سکھاتا تھا یہاں تک کہ یہ خود زیادہ بچوں کو اکٹھا کر کے ان کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا اور اس کی جو معلومات سامنے ہیں اس کے مطابق اب تک یہ کوئی ایک سو بتیس سے زائد بچوں کے ساتھ یہ شخص یہ غلط حرکات کر چکا ہے اب آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص ٹیچر ہے وہ بچوں کو پڑھاتا ہے ماں باپ اپنے بچوں کو اس کے پاس اتبار کے ساتھ بھیجتے ہیں کہ یہ شخص ہمارے بچوں کو تعلیم دے گا اور یہ شخص ریٹائرمنٹ کے بعد یہ سب کچھ کر رہے تو آپ سوچیں کہ جب یہ شخص خود ٹیچر تھا تب یہ شخص کیا کرتا رہا ہوگا وہ تصویر جس طرح سے سامنے آئی ہیں اور وہ بچے کی جس طرح سے حالت ہے اور پھر اس کے بعد کسی نے اس کی چوری چوری وہ ویڈیو ریکارڈ کی تاکہ اس شخص کو جو ہے وہ رنگے ہاتھوں پکڑوایا جا سکے ایک ثبوت کے ساتھ پکڑوایا جا سکے تاکہ اس کے لفظ سخت سے سخت کاروائی ہو سکے اور معلومات جو سامنے آئی ہیں اس کے مطابق یہ شخص پہلے بھی کئی اس طرح کے کیسز میں نامزد ہو چکا ہے ایک دفعہ گرفتار ہوا لیکن پھر سے ریاہ ہو گیا کیونکہ اس شخص کی برادری جو ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے تو یہ اس کی حرکت جو ہے آپ نوٹ کریں اس کا طریقہ واردات کیا ہے کہ یہ چھوٹی ذات کے جو لوگ ہوتے ہیں یا چھوٹی جو چھوٹے چھوٹے گھرانوں کے جو لوگ ہوتے ہیں گریب لوگ کہہ لیں یہ ان کے بچوں کے ساتھ ایسی حرکات کرتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہ لوگ بیچارے آواز بلند نہیں کر سکیں گے اور یہ اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے اپنی برادری کا جو ایک جھمگٹہ ہوتا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ بچ جائے گا اور اسی طرح یہ شخص بچتا رہا اس کے اوپر بہت سارے ایشیوز بنے پہلے بھی واقعات سامنے آئے لوگوں نے شور شرابہ کیا ابھی بھی یہ جس بچے کے ساتھ اس نے حرکت کی ہے اس کے والد کا یہ کہنا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس شخص کو سزا ہو کیونکہ اس سے پہلے بھی ہمیشہ یہ شخص ہر دفعہ بچ کے نگل جاتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے طاقتور لوگوں کے ہاتھ ہیں اور یہ شخص جو ہے اس کی برادری بہت زیادہ طاقتور ہے اور وہ اس کو ہر دفعہ بچا کے لے جاتی ہے اب یہ اس قدر تکلیف دے چیز ہے کہ ایک استاد کس طرح سے بچے جو اس کی اولاد کی طرح ہوتے ہیں استاد ایک روحانی باپ ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ اس طرح کی حرکات کر رہا ہے وہ ان کو پڑھنے کے لیے بلاتا ہے اور وہاں ان کو یہ سب سکھاتا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر اخلاقیات کا جو عالم ہے وہ کس قدر گر چکا ہے یہ صرف ایک کیس سامنے آیا ہے اور اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں جو روح سامنے آتے رہتے ہیں اس سے پہلے بہت سارے کیسز سامنے آ چکے ہیں کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے جو ان چیزوں سے بچی ہو کوئی بھی ایسی فیلڈ نہیں ہے آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا آپ کے خود بھی بہت سارے کیسز آپ کو پتا ہوں گے واقعات آپ جانتے ہوں گے کہ پرائیویٹ سکولوں کے اندر کیا ہوتا ہے اب یہ الڈی سکول جو لاہور کا ایک بہت بڑا سکول ہے الیٹ کلاس کا سکول ہے وہاں پہ جو واقعہ ہوا بچیوں کے ساتھ استاد جس طرح سے جو گھٹیہ ارکاد کرتے رہے اور ان کو مائل کرتے رہے اپنی طرف اور اس کے علاوہ بہت ساری ریزنز تھی چیزیں تھی کہ بچیوں کو شراب پہ لگایا گیا اور منشیات پہ لگایا گیا تاکہ وہ ان کے ساتھ کلوز ہو سکیں فرینکنس بڑھائی جا سکے اور اس کے بعد جو ان کا اپنا دل کرتا ہے وہ ان بچیوں کے ساتھ اس طرح کے تعلقات رکھ سکیں لیکن سب سے زیادہ تشریف ناک بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے سندھ کا اس کے اوپر لبرل برگیڈ بلکل خاموش ہے صحافی اگر بول بھی رہے ہیں تو کوئی بھی اتنی جرت نہیں کر رہا کہ بلاول زرداری کو اس پر ٹیگ کرے یا سندھ حکومت کے وزراء کو اس کے اوپر ٹیگ کرے اور سندھ حکومت کا نام لے صرف پولیس کو کہا جا رہا ہے اس کو گرفتار کیا جائے پولیس نے کو گرفتار کر لیا ہے یہ شخص اس وقت حوالات میں ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے خلاف سخت سے سخت کیس بنایا جائے گا تاکہ یہ شخص باہر نہ آسکے کہ دوبارہ سے کسی بچے کی زندگی خراب کر سکے لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ منافقت کا عالم ہمارے ملک میں یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ کسی اور صوبے میں ہوا ہوتا تو آپ دیکھتے ہیں کہ لبرلز کپڑے پھاڑ کر اتجاج کر رہے ہوتے ٹویٹر پہ تماشا لگا ہوتا فیس بک پہ تماشا لگا ہوتا ٹرینڈز چل رہے ہوتے لیکن لبرلز اس وقت موں میں گھنگنیاں لے کے چھپ بیٹھا گئے اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویلاغ میں آپ کو بتایا تھا کہ لہور ال جیس کا جو واقعہ ہوا تھا اس پہ جتنے بڑے بڑے یہ لوگ ہیں ادھاکار ہو گئے اور یہ باقی لوگ ہوئے کوئی بھی نہیں بولا کیونکہ اس میں ایک ادھاکار امیر رانہ کا خود نام آ رہا تھا اس کی بیوی کا نام آ رہا تھا اس کے علاوہ یہ جو بڑے الیٹ کلاس کے سکول ہوتے ہیں یہ لبرلز جتنے بھی ہیں اس ملک کے اندر ان سب کا تعلق ہے ان سے یہ کس طرح سے بور سکتے ہیں ان کے خلاف تو ان کی منافقت جو ہے وہ یہی سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ ان کی پریوریٹی نہیں ہے جب کوئی واقعہ ان کے اندر ہوگا ان سے ملتے جلتے لوگوں سے ہوگا تو یہ شخص خاموش ہو جائیں گے یہ لوگ خاموش ہو جائیں گے اور سندھ حکومت خاص طور پر اور مسلم نگنون کے بارے میں کچھ چیز سامنے آتی ہے تو بھی یہ شخص لوگ خاموش ہو جاتے ہیں اب سندھ حکومت کی بات ہے جیسے کہ آپ دیکھیں کراچی کے اندر جو کچھ ہوا ہے بارش کے بعد تو آپ کو کوئی ایسا لبرل صحافی نہیں ملے گا جو سندھ حکومت کو سوال کر رہا ہوں کہ بتائیں جی یہ کیا ہو رہا ہے آپ کو بارہ سال ہو گئے ہیں یہاں پہ گورنمنٹ کرتے ہیں اس سے پہلے بھی آپ نے حکومتیں کیوئیں آپ نے کیا کیا کراچی کے لئے لیکن نہیں بولیں گے اب استاد کا یہ معاملہ آیا ہے تو اس پہ بھی نہیں بولیں گے اگر یہ واقعہ پنجاب میں ہوا ہوتا کپک میں ہوا ہوتا بلوچستان میں ہوا ہوتا تو یہ سارے لبرلز اور صحافی لٹھ لے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں حکومتوں کے اور کہتے کہ یہ دیکھو کہ یہ آپ کے علاقے میں کیا کیس ہو گیا ہے تو یہ تو ہر طرف ہوتا ہوگا اور اس طرح باتیں کی جاتی ہیں کہ جیسے توفان آ گیا قیامت آ گئی ہے لیکن اب قیامت نہیں آئی کیونکہ یہ ان کی محبوب سندھ حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ اور سندھ کی سرطی جو ہے وہاں پہ یہ واقعہ ہو گا تو یہ منافقین جو لوگ ہیں یہ بولیں یا نہ بولیں الحمدللہ پاکستان کی جو باقی عوام ہیں وہ اس پہ بہت بول رہی ہے آواز بلند کر رہی ہے اس کی مضمت کی جا رہی ہے اور یہ شخص گرفتار ہو چکا ہے عوام نے جس طرح کا اس پہ رد عمل دیا ہے وہ بڑا قابل تحسین ہے کہ عوام جو ہے وہ محتاج نہیں ہے جو یہ جو لبرل سب کا ہے یہ جو منافقین کا ٹولہ ہے جس میں صحافی بھی آتے ہیں جس میں یہ دوسرے سوشل ایکٹیویسٹ خود کو ہیمنسٹ کہنے والے انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والے خود کو کہتے ہیں تو عوام ان کی بھی محتاج نہیں ہیں ان کا جو دول سٹینڈرز ہیں ان کا دہرہ پیمانہ ہے وہ بار بار ایکسپوز ہوتا ہے ہمارے سامنے الحمدللہ ہم تو ان سے امید چھوڑ چکے ہمیں پتا ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف اپنے مفادات کی خاطر بولتے ہیں اپنے مفادات کی خاطر آواز اٹھاتے ہیں کہ جہاں ان کو جو ان کے مخالفین ہوتے ہیں وہاں پہ اور جو ان کے اپنے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ان کا تعلق ہے گھٹ بندن ہے وہاں پہ یہ لوگ کبھی بھی نہیں بولیں گے پہلے بھی ان لوگوں نے یہ ثابت کیا اب کی بار بھی یہ لوگ ثابت کر رہے ہیں آپ ابھی تک دیکھ لیں کہ LGS کا معاملہ کہاں گیا کتنگ میڈیا دکھا رہا ہے آپ کو کتنگ لبرلز اس پر ٹویٹس کر رہے ہیں کہ یہ جو ذمہ داران ہیں ان کو سزا دی جائے کڑی سے کڑی یا اس کا کوئی صدباب کیا جائے کوئی بھی نہیں بولا میں نے تو کسی ایک بندے کا ٹویٹ نہیں دیکھا اس کے اوپر کہ وہ اس پر بات کرے کیونکہ یہ سارے لوگ ان کے اپنے ہیں انہی میں سے یہ لوگ ہیں اور یہ سارے مل جل کے اپنا گند جو ہے اس کو وہ کہتے ہیں انڈر دہ کارپٹ پھینک دینے والی عادت ہے ان کی تو یہ منافقین ہیں ان کے منافقت بار بار آیاں ہوتی رہے گی تو میں آپ لوگوں سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ ان لوگوں سے کسی قسم کی امید رکھنا چھوڑ دیجئے یہ لوگ صرف اور صرف منافقین ہیں اور منافق کون ہوتا ہے یہ آپ کو اچھے سے پتا ہے تو یہ لوگ اس کی تعریف پر پورا ہوتا ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیں گے مجھے منافق کون ہوتا ہے تو میرا خیال آپ ان کا نام لے سکتے ہیں کہ یہ یہ منافق ہوتا ہے یہ تعریف ہے منافق کی ان کے کوئی مخالف گورنمنٹ ہوتی ہے یا کوئی اسٹیبلشمنٹ کی کوئی بات آ جائے تو یہ لوگ آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں لیکن جب ان کے اپنے لوگوں کی بات آئے گی تو یہ لوگ کبھی نہیں بولیں گے یہ لوگ موں میں گھنگنیاں لے کے اس طرح سے خموش ہوتیں گے جیسے کہ علامہ زمین نقبی جس طرح کہتے ہیں کہ نپال چلے گئے مر گئے اور پھر بعد ازان جب کوئی واقعہ دوسرا ہوتا ہے تو آپ فور ہی زندہ ہو جاتے ہیں یا نپال سے واپس آ جاتے ہیں تو ناظرین آپ کو میں یہ بار پھر سے کہوں گا کہ آپ بھی ان لوگوں کو پہچان لی دیئے یہ لوگ آستین کے ساپ ہیں یہ ہمارے خیرخواہ نہیں یہ دشمن ہیں ہمارے یہ سیلیکٹیو باتوں پر بولنے والے لوگ جو ہوتے ہیں یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں ان سے بہتر وہی لوگ ہیں جو ہر دفعہ چپ ساتھ کے رکھتے ہیں وہ کم سے کم ان سے بہت اتک بہتر ہیں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ منافق ہیں کہ وہ تاہم وہاں بولے تھے اور یا نہیں بول رہے یہ لوگ منافق ہیں یہ آستین کے سام پر ان کو ضرور پہچان لی دیئے یہ ممعلومات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اگر آپ کو پسند آئی ہوں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے عبیت بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ